بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی پرورش کے بہترین طریقے ماں کو دن میں کئی بار بچے کے ساتھ کھیلنا چاہیے مثلاً اس کو خوب پیار کرنا اس کا نام لے کر پکارنا اس کو لے کر ٹہلنا اور اس کو ہسانا اٹھانا بٹھانا چاہیے اس سے ورزش بھی ہو جاتی ہے اور بچہ خوش و خرم رہتا ہے اس طرح اس کو ماں کا پیار ملتا ہے جو اس کے لیے غزہ کا کام بھی دیتا ہے بچے کو پیدائش کے ابتدائی سالوں میں ماں باپ کا بھرپور پیار نگرانی اور ماں باپ کا قرب ملنا چاہیے ورنہ یہ خلا اس کی ساری زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے بچے کو کچھ وقت دوسروں کی گود میں بھی دینا چاہیے تاکہ بلکل ماہی کی گود کے آدھی نہ بن جائیں ورنہ والدہ کی شدید بیماری یا کسی ہنگامی علیجگی کی صورت میں ان کو تکلیف ہوگی بچہ جب گھٹنوں کے بھل چلنے لگے تو پھر اس کو پیر چلنا سکھانے کے لیے لکڑی یا اسٹیل کی تین ویل والی گاڑی دے کر اس کے سہارے کھڑے ہو کر چلنا سکھانا چاہیے اس سے بچے جلد پیر چلنا سیکھ جاتے ہیں مغرب کے قریب سے اندھیرہ پھیلنے تک بچے کو گھر سے باہر نہ جانے دیا کریں یہ وقت جنات کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے وہ بچے کے ساتھ بسا اوقات گھروں میں آ جاتے ہیں اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں بچے کو سلانے اور رونے سے بچانے کے لیے عورتوں میں بچے کو افیم کھلانے کی جو عادت ہوتی ہے یہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی وہ بہت ہی بری ہے یہ ایک گناہ کی بات بھی ہے نیز اس سے بچے کو آئندہ چل کر نقصان ہوتا ہے اور اس کے آساب بھی کمزور ہو جاتے ہیں بچہ کو ہوا یعنی آندھی بندر کتہ یا بابا وغیرہ کے الفاظ سے ڈرائیا نہ کریں اس سے بچہ بزدل اور ڈرپوک ہو جایا کرتا ہے اس کو بہلانے کے لیے اچھے اور سچے کلمات بولنے چاہیے رونے سے ڈرانا نہیں چاہیے اگر رونا درد و تکلیف کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج کرانا چاہیے اور اگر بلا وجہ ہے تو اس بچے کی ورزش ہو جاتی ہے تھوڑا رو لینے دیا کریں بچہ ہر چیز کو ہاتھ میں لیتے ہی موں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں جو چیز ایسی ہو کہ اس کا موں میں رکھنا یا نگل جانا مزر ہے تو فوراں چھین لینا چاہیے بچے کو چاندی سونے کا زیور نہیں پہنانا چاہیے اس سے اس کے آزا کی نشونوا میں بھی دکت ہوتی ہے اور کسی کے چرا لینے کا بھی خطرہ رہتا ہے نیز بچے کے کپڑے میں پین یا سوئی نہیں لگانی چاہیے بعض بچے موزے یا جوتے پہن کر سو جاتے ہیں انہیں اتار دینا چاہیے بچوں کے ناخر بڑھ جائیں تو فوراں کٹ دیا کریں ورنہ میل بھرتا رہتا ہے اور زیادہ بڑے ہو جائیں تو بدن پر کبھی خروچ لگنے کا خطرہ بھی رہتا ہے بچے کو روز نہلایا کریں یہ عادت شروع سے ہی ہونی چاہیے ورنہ پھر بچے پانی سے ڈرتے ہیں اور نہلانے سے ان کو بخار آنے کا خطرہ رہتا ہے نہلانے کے لئے نیم گرم صاف سترہ پانی استعمال کرنا چاہیے ماں کو چاہیے کہ بچے کی پرورش کے زمانے میں بچے کو بھی صاف سترہ رکھیں اور خود بھی صاف ستری بند سمر کر رہیں تاکہ اس کا اثر بچے پر بھی اچھا پڑے اور شوہر بھی خوش رہ سکے بچے کا بدن اور کپڑے صاف سترے رکھنے کی شکل یہ ہے کہ اس کو روزانہ اور گرمی کے موسم میں دن میں دو مرتبہ نہلانا چاہیے اور نہلانے کے بعد تولیہ سے اچھی طرح بدن صاف کرنا چاہیے بچے کے لئے کئی جوڑے کپڑے تیار رکھنے چاہیے کپڑے اس طرح کے بنے ہوئے ہونے چاہیے جن میں نہ تو موٹی موٹی سلوٹوں والی سلائی ہو اور نہ چوبنے والے بٹن ہوں اور نہ ان میں گوٹا وغیرہ لگا ہوا ہو جو بدن میں چوبتا ہو نیز گلہ اور آستین تنگ نہیں ہونی چاہیے کپڑے دن میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور چینج کر لیا کریں اگر زیادہ کپڑے میسر نہ ہوں تو انہیں دھو لیا کریں نہلا کر بچے کی آنکھوں میں کاجل ضرور لگائیں اور سر پر تھوڑا تیل بھی مال دیا کریں یعنی مالش کر دیا کریں بچے کی تربیت میں رات دن میں استہ اتنا مستغرق نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کے حقوق اور اس کی خدمت سے بلکل سرف نظر کر لی جائے اس سے ازدواجی زندگی خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کوئی بڑی بوڑی ضرور ہو تاکہ کچھ وقت بچہ اس کے پاس رہ سکے اور بچے کی پرورش میں اس سے مدد لی جا سکے بچوں کے سر پر بال بڑے بڑے نہ رکھا کریں زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سر کے بال مڑا دیے جائیں اس سے میل کچھ علصاف ہو جاتا ہے اور لیکن اگر مڑوانے میں حرج ہو یا اچھے نہ لگتے ہوں تو کیانچی سے پورے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کرا دیا کریں اور سارے کے سارے بال برابر رکھے جائیں کچھ بڑے کچھ چھوٹے نہ رکھیں کہ یہ شرحن ممنوع ہے کچھ لوگ بچوں کے سر پر خواجہ کے نام کی چھوٹی یا بال چھوڑ دیتے ہیں اجمیر شریف جا کر کٹائیں گے یہ شرحن ممنوع ہے بچے کی آنکھوں میں کاجل یا سرما ضرور لگاتے رہا کریں اور کبھی کبھی پورے بدن پر تیل کی مالش کر کے اس کو بعد نہلا دینا چاہیے بچوں کے لیے پالنا یا جھولا بھی استعمال کرنا چاہیے اس میں بچے کو جلد نہیں دا جاتی ہے اس کی حرکت کو برداشت کرتے کرتے اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے نیز ماں کچھ وقت تک اس میں سلا کر گودھ مرکنے کی زہمت سے بھی بچ جایا کرتی ہیں بچے کو قبلے کی طرف پہر کر کے نہ لٹایا کریں سردی کے موسم میں اگر بچے کو دھوپ میں لٹائیں تو سورج کی طرف اس کا مو نہ کریں اس سے اس کی آنکھ کی روشنی کو نقصان ہو سکتا ہے بچوں کو اکثر نیند میں مچھر، کھٹمل یا پسو کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا نہ وہ نین سے بیدار ہوتے ہیں اس لیے والدہ کو چاہیے کہ وہ ان کی چارپائی اور لحاف گدے میں کھٹمل وغیرہ کو دیکھتی رہیں اور دوار ڈال کر ختم کریں اسی طرح مچھر سے بچانے کی تدبیر کریں ورنہ تو بچے کو ان چیزوں کے کٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے اس کے لائق ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے بچے کو رات میں سونے سے پہلے پشاب کرا کر سلائے ورنہ بستر پر پشاب کر دے گا اگر سوتے میں پشاب کی شکایت بڑھ گئی ہو تو ریوڑی کھلانا مفید ہے اور سردیوں میں تل کے لڈو کھلانا بھی مفید ہو سکتے ہیں سردی کی راتوں میں بچے عموماً لحاف یا چادر بدن سے گرا دیتے ہیں یعنی ہٹا دیتے ہیں اور سردی میں کھلے لیٹے رہتے ہیں ماں کو بار بار اٹھ کر لحاف اڑھا دینا چاہیے اس کا بڑا ثواب ہے اور بچے بھی سردی لگنے سے بچ جائیں گے ورنہ سردی سے بیمار ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے موسیقی موسیقی